بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ لوگ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تکلیفوں سے بچائے پریشانوں سے بچائے آمین آمین آپ کو پتہ کرمزان شریف کا مہینہ آنے والا ہے تو میں آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں لوبیا سیلٹ لوبیا سیلٹ بھی بولتے ہیں اسے راجمہ سیلٹ بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا یہ لوبیا سیلٹ کتنا اچھا بنا ہے یہ دیکھیں پیارے ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیک آن پر کلک بھی کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سلدہ سلد پہنچیں پیارے ویورز یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ رمضان شریف کے لئے بہت ہی اچھی ریسپی ہے اس چیزوں میں بہت سارے ویٹامین ہوتے ہیں اس میں سبزیاں ہیں پھل ہیں یہ لوبیا ہے راجمہ ہے اس میں بہت سارے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ سیلٹ بنایا ہے ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے راجمہ اس کو ریڈ بین بھی بولتے ہیں راجمہ بھی بولتے ہیں اس کو میں نے چھے گھنٹے پہلے ایک ہاف ٹی سپون سوڈا ڈال کر پانی میں بھگ ہو دیا تھا پھر میں نے اس کو ابال لیا ہے اس کو میں نے پانی میں یہ وایٹ لوگ یہ سفید لوگ بھی ہے اس کو میں نے چھے گھنٹے کے لئے بھگ ہو دیا تھا اور اس کو میں نے ہاف ٹی سپون ہڈاڈال کر ابال لیا ہے یہ میرے پاس سیوب ہیں یہ دیکھیں چلکے میں نے رہنے دیئے اور میں نے اس کو راجمہ کی یہ شیب میں کٹیں کہ اس طرح اچھے لگے چھلکیں کے ساتھ ہی میں نے کٹ لیا یہ تھوڑی سی بند کو بھی ہے اور یہ خیریں ہیں ان کا میں نے چھلکا کھا لیا اور یہ میرے پاس ابلے ہوئے آلو ہیں اور یہ میرے پاس ٹوماتر ہیں ایک پیالی اور ایک پیالی میرے پاس پیاز ہیں جن کو میں نے دھو کر نمک لگا کر دھو لیا ہے میں نے سرخ لوگیاں شامل کر لیا ہے یہ سفید لوگیاں میں شامل کر لوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ سیب شامل کر دوں گی خیریں شامل کر دوں گی میں اس کے اندر اور یہ بند گو بھی ڈالنے سے اس کا یہ سیلڈ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اس کی کرنچ 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 بہت اچھا لگتا ہے سیلڈ میں کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اس لئے میں یہ ایزی ایزی ریسپی بتا رہی ہوں کہ آپ بھی یہ سیلڈ بنائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں کھیریں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ آلو شامل کر دوں گی یہ چلی گارلک سوس ہے یہ گارلک چلی سوس ہے یہ دو چمل شامل کرنی ہے اس کے اندر یہ ایملی سوس ہے یہ ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی ہے یہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ساتھ میں کرنے نیشنل والوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ تین چمچ ٹیسٹ بہت زیادہ سوس ہے اب اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اور یہ میرے پاس دو دو ٹیسٹ بہتر ہے ان کو میں نے ان کا بیج لیدہ کر لیا اور اس شیب میں نے ان کو کٹ لیا یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے سیلٹ کے اندر اور یہ پیاز ہے دھولے ہوئے نمکے ساتھ یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے سیلٹ میں اب ان کو اچھی طرح میکس کریں گے ایک چمچ میرے پاس چاٹ مسال ہے وہ بھی میں اس کے اوپر ایسے کر کے چھڑک دوں گے وہ بولا ہمارا چھوٹا تھا اس میں میں نے اس کو ڈیش میں نکالی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے چینل میں کتنی پیاری آئی ہے ماشاءاللہ ہمارا سیلٹ بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیار آئی ہے